موسیقی وائے بھارت میٹرز یہ بھارت کے فورم منسٹر جائے شنکر جی کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ بھی ہے بائی اٹسیلف کہ وائے بھارت میٹرز آج کی دنیا میں جب بھارت کی ایکانومی almost چوتھے لیول پہ آ چکی ہے اور تھرڈ ایکانومی بننے جا رہا ہے in next one two years اور اس کے ساتھ ساتھ جب سٹاک مارکیٹ میں بھارت چوتھے نمبر پہ آ چکا ہے سیویلائزیشنل لیول پہ بھارت میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں پہلے ہی پیرلل سیولیزیشن کے طور پر ویسٹرن ورل کی پیرلل سیولیزیشن کے طور پر ایسٹرن دنیا کی سب سے بڑی سیولیزیشن ہے اور سب سے بڑا امپیکٹ ہے حتیٰ کہ ایسٹرن دنیا میں چائنیز سیولیزیشن پر بھی بھارتی سیولیزیشن کا اثر ہے چاہے وہ کنفیوشیزم ہو چاہے وہ بدا کی لیگیسی ہو چاہے جاپان میں بدا کی لیگیسی ہو تو میرا یہ کہنا کہ سیولیزیشنل لیول پہ بھی بھارت ایک پیرلل سیولیزیشن ہے ایک آلٹرنیٹ سیولیزیشن ہے بھارت اس لیے بہت میٹر کرتا ہے آج کے ولاگ میں میں بات چیت کروں گا فورم منسٹر بھارت کے جناب جیش شنکر صاحب کی کتاب کے کانٹیکس میں جو ایک اوورال کانسیپٹ ہے وائی بھارت میٹرز آج کی دنیا میں اکیسویں صدی میں دو ہزار چوبیس سے آن ورڈ کی دنیا میں پوسٹ کوورٹ کی دنیا میں اور اس وقت کے جو کانفلکٹس چل رہے ہیں جو یورپ کا رشیا کا کانفلکٹ ہے ویسٹرن ورڈ کا رشیا کا کانفلکٹ ہے یوکرین کی صورت میں اور میڈل ایسٹ میں جو کئی دہائیوں سے نہ سیٹل ہونے والا معاملہ ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کا اور جس کو برحال کسی نہ کسی طور پر سیٹل ہونے ہی ہے اس سارے سینیریو میں بھارت کیسے میٹر کرتا ہے اس پہ بھی میں بات چیت کروں گا آج کے اس بہت ہی مختصر ولاگ میں پہلے میں جی شنکر صاحب کی کتاب وائے بھارت میٹرز کے چیپٹرز کا ایک میں اوورال آپ کے ساتھ پریچے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس بک کے الیون چیپٹرز ہیں اور جو پہلا چیپٹر ہے پریزنٹنگ او ورل ویو دوسرا چیپٹر ہے فارن پولیسی اینڈ یو تیسرا ہے تیسر ہے چوتھا ہے جو تیسر ہے جو امیٹر ہے موسیقی روی جیشہ ہے ٹھونڈ عدد تھی موسیقی روی باری کو communismی К換نی موسیقی روی۔ چون�ھ گروپنج فر struct ٹھ ڈیلنگ ویڈ چائنا نائنھ ری امیجننگ سیکیورٹی ٹینھ در روڈز نوٹ ٹیکن الیون جہاں وہ جس چپٹر میں ساری اپنی باتچیت کو سم اپ کرتے ہیں وائی بھارت میٹرز اس آخری چپٹر میں انہوں نے اپنی باتچیت کو سم اپ کیا ہے مگر ان کی بک کا ٹائٹل ہے وائی بھارت میٹرز جتنے میں نے ابھی چپٹر کے نام پڑے ہیں یہ سارے کے سارے اس ریالٹی کو ڈپکٹ کرتے ہیں کہ وائی بھارت میٹرز میں نے جیسا پیچھے کہا کہ جائشنکر جی کی یہ بک تو بتاتی ہی ہے وائی بھارت میٹرز مگر یہ سوال بھی اور یہ ریالٹی بھی اور اس سوال کے اندر جو جواب ہے وہ بھی پوری دنیا آلریڈی پانڈر کر رہی ہے دنیا بھارت کیوں میٹر کرتا تھا کیوں میٹر کرتا ہے کیوں میٹر کرے گا اس پہ ایک لمبے سمیں سے سوچ بچار کر رہی ہے مگر جب سے پرائم نیسٹر نندرہ مودی کی سرکار آئی جب سے بھارت کی ٹرانسفورمیشنل چینجز ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایکانومی کی دنیا میں ورلڈ سٹیج کے لیول پہ ہونا شروع ہوئیں تو پوری دنیا نے سوچنا شروع کیا کہ وائی بھارت میٹرز اور اسی سوچ کا جواب دیا ہے جائشنکر جی نے اپنی بک میں یہ کتاب انہوں نے ورلڈ لیڈرز کے لیے یا دنیا کے ڈپلومیٹس کے لیے دنیا کے تھنگ ٹینکس کے لیے صرف نہیں لکھی بلکہ یہ عام جنتہ کے پڑھنے کے لائک پہ ہے اس لیے کہ یہ کتاب اتنے ایزی طریقے سے لکھی گئی ہے اور اتنے یہ سمپل فارمیٹ میں ہے تاکہ پوری دنیا کے جو آرڈنری پیپل ہیں جو عام لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں اور اس بات کی اہمیت سمجھ سکیں اس کتاب کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ یہ کتاب صرف بھارت کے میٹر کرنے کی بات ہی نہیں اس میں جیشنکر جی نے جو ورلڈ ویو ہے پوری دنیا کا وہ بھی دیا ہے اب آپ سب کو پتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جیشنکر جی کتنی مہان ہستی ہیں کیونکہ وہ اسی فیلڈ کے پلئیر ہیں فور ڈیکیٹس سنس ڈیکیٹس وہ اسی فیلڈ کی ایکسپرٹیز کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھارت کے بہت ہی ویٹران ڈیپلومیٹ بھارت کے فورن سیکٹری بھی رہ چکے ہیں کئی دیشوں میں وہ بھارت کے ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں اور اب وہ بھارت کے ایمبیسیڈر ہیں ورلڈ وائٹ ایز دی فورن منسٹر آف انڈیا اب اس پوری کتاب میں جس کے کچھ ٹائٹلز بلکہ اس کتاب کے سارے ٹائٹلز کے میں نے جو ٹاپکس ہیں جو ان کے نام ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اب دیکھئے وہ اپنے پہلے چپٹر پریزنٹنگ اپ ورلڈ ویو میں وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ ورلڈ ویو جو ان کے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر ہے اور جو اس وقت دنیا میں ایکزس کرتا ہے جو دنیا کا منظر نامہ ہے جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ یوکرین پہ رشیہ کے حملے کے بعد جو ویسٹن ورلڈ کا رشیہ کے ساتھ ایک تنازہ بڑا پھر رشیہ گیس اور انرجی کا بہت بڑا سپلائر ہے گڑھ ہے تو بھارت نے اس سارے سنسریف ایشو پہ جبکہ بھارت کی اپنی پارٹنرشپ ویسٹن ورلڈ کے ساتھ بھی ہے اور روس کے ساتھ پرانے تعلقات بھی ہیں اور روس کا دباؤ بھی بھارت پہ رہا کہ بھئی آپ ویسٹن ورلڈ کے ساتھ نہ ملیں اور ویسٹن ورلڈ کا بھی بھارت کے اوپر روس سے بھی زیادہ دباؤ رہا کہ آپ روس کے ساتھ نہ ملیں اس سارے عمل میں جس طرح بیلنس رکھا بھارت کی فارن پالیسی کو بھارت کے ریلیشنشپس کو دنیا کے ساتھ وہ جیشنکر جی کی ڈپلومیسی کا کمال تھا وہ ان کا ورلڈ ویو تھا جو ان کے لمبے ایکسپیرینس کے بعد ان کو ملا اور ان کو کوئی ڈککت نہیں ہوئی انہوں نے اپنے انٹریویوز میں یہ باتیں کی ہیں پبلک فورم پہ جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کھل کر کی ہیں کہ جب ویسٹ کاؤن پہ دباؤ آتا ہے کہ جی آپ پوزیشننگ لیں صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں روس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو وہ ویسٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ پھر آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا چائنہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کاروبار کرتے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں تو پھر آپ اس وقت تو ہمارے ساتھ پورے کے پورے کھڑے نہیں ہیں اور وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے یہ انڈویجولز کے لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے آپس میں انڈویجولز کے تعلقات ہوتے ہیں مگر بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ نہیں چاہتے مگر آپ کے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں آپ کی اپنی ضرورتوں کے مطابق اور انڈویجولز سے ہٹ کے جب یہ نیشنز کے لیول پہ بات آتی ہے تو پھر تو نیشنز کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اتنے دائیورسیف آئیڈ ہوتے ہیں اور اسی ورلڈ ویو کو جیشنکر جی نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے اب وہ فورن پالیسی اینڈ یو میں انہوں نے پھر یہی کہا کہ ایک عام شخص ہو یا بھارت کا دیش ہو وہ فورن پالیسی میں کیسے بیلنس کرتا ہے اس پہ بھی انہوں نے بہت بڑیہ بات کی پھر انہوں نے دا سٹیٹ و دا ورلڈ میں جو آج کی دنیا کا منظر نامہ ہے وہ بیان کیا پھر وہ بیک ٹو دا فیوچر کی بات کرتے ہیں اپنے فور چپٹر میں پھر وہ ٹرانس فارمیشنل ڈیکیٹ کی جب بات کرتے ہیں بھارت کے کانٹیکس میں اور دنیا کے کانٹیکس میں بھی تو وہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کا یہ جو دس سال کا ابھی تک سفر ہے ایس پرائم نیسٹر بھارت کی سرکار چلانے کا اس میں کیا بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں صرف ان کی سرکار کی طرف سے ورلڈ ویو کا معاملہ ہی نہیں تھا بلکہ اس دس سال کے عرصہ میں دنیا میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں کووٹ ایک بہت ہی خوفناک دنیا نے ایکسپیئنس کیا کووٹ کی سیچویشن کو دنیا کیسے باہر نکلی اور بھارت جیسا دیش 1.4 پلس پاپولیشن کا دیش مجھے یاد ہے جب کووٹ نے ہٹ کیا تھا تو بھارت کے ہی سائنٹسٹوں نے ایکانومس نے یہ پرڈکٹ کیا تھا وہ ویڈیوز آج بھی مجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خطرہ ہے کہ بھارت میں ڈیلی کی بیس پر ملینز ڈیٹس ہوں گی اور بھارت نے کیسے اپنے آپ کو سیو کیا بلکہ پوری دنیا کو ویکسین دی اور پوری دنیا کو سیو کرنے میں بھارت نے اپنا یوگدان دیا اپنا کانٹیبویشن دیا تو وہ جو ٹرانس فارمیشنل ڈیکیڈ ہے افغانستان سے جس طرح امریکی نکلے پھر یہ چائنہ کا جو انڈو پیسیفک کا ایشو ہے پھر یہی یوکرین روس کی جنگ جو اصل میں روس اور ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے پھر یہی ریسنٹلی میڈل ایس کا یہ پورے کا پورا پرابلم ہماس کی ٹیررزم کے بعد یہ جو سارے کا سارا ٹرانس فارمیشنل ڈیکیڈ ہے یہ آگے آنے والے ٹرانس فارمیشنل ڈیکیڈز کی جڑے فراہم کر رہا ہے پھر میکنگ فرینڈز انفلوینسنگ پیپل کے کانٹیکس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی کہ کس طرح آج کی اس دنیا میں ہم لوگوں کو ہم دیشوں کو ہم اس دنیا کو کیسے انفلوینس کرتے ہیں کیسے دوست بناتے ہیں اور کیسے نئی بلوک بن رہے ہیں نئی بلوک کے آہ کانٹیکس میں انہوں نے اپنے سیونتھ چیپٹر کوارڈ میں گروپنگ فور ٹورڈ جس کے حوالے سے میں یہاں پر ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ انہوں نے کوارڈ کے جو چار دیش ہیں ان کو رمائن کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جوڑا ہے میں اور ایف کی کرٹیسی کے ساتھ ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہمینے شیئر کروڑا ہے کچھ روڑا ہے شایر کرربے آنے کچھ روڑا ہے کچھ روڑا ہے جس طرح مجھدی that مجھدی دوری جس طرح دو روڑا ہے who و jurisdiction ڈالکہ کا اپنے کے بارے ہیں اور میکنم کنیجزгоر کینے ایک میکنم کر سکتاری بھی بھی انتظار انسان چین طور پاکہ رہتین ڈالکہ میکنم کسی طور پاکہ مجھے انسان ہیں جمعاں ڈالکہ جمعاں 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 پر ہزمان شخص کسی طور پر ہزمان جا동ف بارے ہیں با لینے کسی طور پاکہ کسی طور پاکہ قاسی طور پاکہ کسی طور پاکہ موسیقی 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 پھر وہ اپنے آٹھویں چپٹر ڈیلنگ ویڈ چائنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کو ڈیل کرنا ایک چیلنج ہے ابھی انہوں نے ریسینٹلی انڈیا ٹوڈے کے بہت ہی نامور اینکر راہل کامل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس پہ اور روشنی ڈالی تو بڑی اچھی باتیں بڑی ڈیپ باتیں کی اور پھر جب وہ ری ایمیجننگ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ٹیوریزم کا ایشو ہے ٹیوریزم کی ایک تہہ شدہ ڈیفینیشن ہے اور اسی ڈیفینیشن کے تحت جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ انہوں نے اپنے نائن چیپٹر میں بیان کیے در روڈز نوٹ ٹیکن اس میں انہوں نے بتایا کہ جو جو چیزیں بھارت کو کرنی تھی یا دنیا کو کرنی تھی اب تک ابھی تک وہ نہیں کی اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اور پھر وائے بھارت میٹرز کنکلوڈ کیا انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی ہی کتاب کے ٹائٹل کے ساتھ اس آخری چیپٹر کا وہی نام دے کے کہ بھارت کیوں میٹر کرتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بھارت بہت میٹر کرتا ہے اور یہ جو دس سال کا عرصہ گزرا ہے پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کی سرکار کا اور لگتا ہے کہ پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کی سرکار ایک بار پھر بنے گی مگر اب تک کا جو سفر رہا ہے پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کی سرکار کا دس سالہ سفر اس میں بھارت نے بہت میٹر کیا پوری دنیا نے سوچنا شروع کیا نہ صرف سوچنا شروع کیا بلکہ پرخ لیا جان لیا کہ بھارت میٹر کرتا ہے اور یہی اس کتاب کا کرکس ہے یہی میری آج کی باتچیت کا کرکس ہے تو بھارت بہت میٹر کرتا ہے میں آج کے ولاگ میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کو کنڈل پر ڈاؤنلوڈ کیجئے ایمازون سے اس کتاب کو بھائی کیجئے اور سمجھئے اس بات کو کہ بھارت کیوں میٹر کرتا ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ بھارت بہت میٹر کرتا ہے as the third largest world stakeholder موسیقی 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 تک تک تیویوٹو بیتو چینل ویڈیوٹو باتنی